طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران جنہوں نے متفقہ طور پر اس فتنہ خان کو ایکسپوز کیا پوری قوم کے سامنے اس کا مکروح چہرہ اس کا جلی نیٹ اور کلین پن جو ہے اسے لیرو لیر کیا میں تمام الیکشن کمیشن کے ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان مسلم لیگ کی تمام تنظیموں کو پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہوں گا کہ وہ پر امن طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اظہار جگجہتی کے لیے اپنے اپنے ہلکوں اور اپنے شہروں میں جو ہے وہ باہر نکلیں اور پر امن طور پر الیکشن کمیشن کے ممبران کو خراج تحسین پیش کریں پوری قوم کو مبارک بات پیش کریں الیکشن کمیشن کے ساتھ اظہار جگجہتی کریں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہوا ہے یہ فتنہ فساد خان جو ہے ہر ادارے کا یہ فرض ہے ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ اس فتنے کا ادراک کرے اس فتنے کی شناخت کرے جس فتنے نے اس قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے جس فتنے نے اس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ گمرہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی شناخت کرے اس کی شناخت میں اور اس کا کلہ کمہ کرنے میں اس فتنے کا سر کچلے میں اپنا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے ہر محبے وطن کا فرض ہے ہر ادارے کا فرض ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ فتنہ جو یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج اس طرح سے بوتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں مر جانے کو خودکشی کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دوں گا کیا ایسے گھڑیا خیالات رکھنے والا بندہ پارلیمانی سیاسی جمہوریت میں جو ہے وہ ارجسٹ ہو سکتا ہے وہ سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہو سکتا ہے کیا یہ رویہ جو ہے وہ جمہوری رویہ ہے یہ فتنہ خان جو ہے یہ کسی غیر ملکی اور ملک دشمن اجنڈے کے اوپر کار فرما ہے آج الیکشن کمیشن نے اس فتنے کو جو اپنے مخالفین کو چور چور کہتا تھا اسے آج چور ثابت کر دیا ہے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اتنا گھٹیا چور ہے کہ یہ گفٹ بھی یعنی اس ملک کے سربراہ کے طور پہ کوئی باہر جائے اور اس ملک کی عزت اور احترام کو دیکھتے ہوئے باہر کوئی جو ہے وہ اسے کوئی تفہ دے اور اس تفہ کو چاہیے تو یہ کہ یا تو وہ توشہ خانہ کی زینت رہے یا پھر اگر وہ چاہے تو اس کی تیشدہ قیمت ادا کر کے اسے استعمال کرے اس گفٹ کی اور اس گفٹ کو دینے والے کی عزت کا یہی تقاضہ ہے احترام کا یہی تقاضہ ہے لیکن یہ بدبخت بیمان شکش ان تحائف کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے بزار میں بیچتا ہے دبائی کی دکانوں پہ لے جاتا اور وہ دکاندار جو ہیں وہ گفت دینے والے حکمرانوں کو فون کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ گھڑی آپ نے بڑی قیمتی بنوائی تھی شاید اپنے لیے بنوائی تھی تو یہ تو ادھر بزار میں بک رہی کہیں چوری ہو گئی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ چوری تو نہیں ہوئی ہاں شاید یہ ہم نے کسی چور کو تحفے میں دے دی تھی تو وہ چور جو ہے وہ آپ کے پاس لے آیا ہو گا اس کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے تو یہ چور جو ہے یہ مقافات عمل ہے دوسروں کو چور کہنے والا جو ہے وہ آج خود جو ہے وہ کٹیرے میں ہے اس کا تکبر اس کا غرور جو ہے وہ آج خاک الود ہے اور جو انہوں نے اس نے دوسروں پہ جھوٹی تومتے ہیں اور جھوٹا پراپیگنڈا جو ہے وہ اس نے کیا تھا آج وہ سارا پراپیگنڈا جو آج آج اس کے اپنے جو ہے وہ سر پہ ہے میں اس سلسلے میں لائن فورسنگ ایجنسی جو ہیں میں خاص طور پہ پنجاب پولیس آئی جی پنجاب چیف سیکٹری پنجاب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چور کے تابیدار بننے کی بجائے آپ ریاست اور کون پر ہی کریں آپ آج ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں آپ آج ان چوروں کے ساتھ جو کہ اب سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں پنجاب میں جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں نے آئی بی سے اور سپیشل برانچ سے اور دوسرے سیکرٹ ایجنسی سے میں میں نے معلوم کروایا ہے خدا کی قسم کسی جگہ پہ بھی چالیس پچاس سے زیادہ لوگ نہیں اتنا مایوس کن جو ہے وہ رد عمل ہوا ہے اس چور کے ساتھ جو جلی جو ہے وہ صادق اور امین بنا ہوا تھا کہ حیران کن ہے اگر پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہوتی تو وہاں پہ ہوں کا عالم ہوتا یہ جو تیس تیس چالیس چالیس نکلے یہ گھروں سے نہ نکلتے لیکن اب کیوں کہ حکومت ان کی ہے اور حکومتی ایماء اور شہ پہ وہ آکے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریفک بلوگ کر کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں میں پنجاب پولیس کیپی کے پولیس دونوں صوبوں کے آئی جی سہبان آر پیو ڈی پیو سہبان اور چیپ سٹی سہبان سے یہ کہوں گا کہ وہ عوام کی مشکلات کو دور کریں اور اس چور ٹولے کے جو ہواری دس دس بیس بیس کی تعداد میں جو باہر نکلے ہوئے ہیں ان کو اگر وہ اتجاج کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ سڑک پہ سائیڈ پہ کھڑے ہو کے اتجاج کریں پتہ چل جائے گا کتنی ان کی تعداد ہے یہ کہتا نا کہ پوری قوم میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے تو پتہ چل جائے گا کتنی قوم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے لیکن عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنا جو ہے وہ میں ان اس چور ٹولے سے بھی جو اس وقت بنی گالا میں اکٹھا ہے سارے چور وہاں پہ سر جوڑ کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ابھی تو صرف اس کا ایک کا حساب ہوا ہے عمران خان نیازی کا ابھی تو پنکی پیر فرہ گوگی ابھی القادر ٹرسٹ ابھی تو اربوں روپے کا حساب جو ہے وہ باقی ہے اور باقی جو آپ اکٹھے ہوئے آپ کا حساب بھی جو ہے وہ ابھی باقی ہے تو وہاں پہ جو آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ جو ہے وہ عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلہ جو ہے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں فساد بپا نہ کریں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں عوام کو جو ہے وہ کی مشکلات پیدا نہ کریں عوام کو سزا نہ دیں یہ آپ کی سزا ہے یہ آپ نے جو چوری کی تھی یہ اس کی سزا جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہ دیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ توشہ خانہ میں جو ہے وہ سارے گفت جو ہے وہ چوری کر کے جو ہے وہ آپ لے جائیں اور آپ نے خود تسلیم کیا ہے اور بعد میں کہا کہ جی میں نے ان پیسوں سے سڑک بنوائی تھی اور وہ سڑک بھی نہیں بنی یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا تو میں ایکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام مہمران کو دوبارہ جو ہے وہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنی جماعت کی طرف سے بھی اور اس ٹولے کو اس فتنہ اور فسادی ٹولے کو یہ بارن کرتا ہوں کہ وہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے سے باز رہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ حقائق کے اوپر آپ کے خلاف آیا ہے اس فیصلے نے اب قائم رہنا ہے یہ فیصلہ اور یہ جو یعنی الزام ہے یہ دو جمع دو چار ہے یہ بقیدہ ثابت ہے کہ یہ توفے ملے یہ ثابت ہے کہ آپ نے وہاں سے اٹھائے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ان کو پہلے بازار میں بیچا یہ ثابت ہے کہ بیچنے کے بعد آپ نے بیس پرسنٹ رقم جمع کروائی اور اسی پرسنٹ جو ہے وہ جیب میں ڈالی یہ ثابت ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں جو آمدن کمائی ہے جو انکم آپ نے اپنے کاغذات میں شو کی ہے وہ کو تقریباً پندرہ سولہ کروڑ ہے اور ان توفوں کو چوری کر کے بیچنے سے بھی تم نے کوئی اٹھارہ کروڑ رپیہ آن اور ویسے تو زیادہ ہے لیکن جو کاغذات میں ریکارڈ پہ ہے وہ تم نے کمائی ہے یعنی اتنی کمائی تم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی جتنی تم نے صرف ان توفوں کو جو ہے وہ چورا کے اور بیچ کے جو ہے وہ لی ہے تم نے اس ملک کو اور اس قوم کو شرمندہ کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تحائف کو بھی بیچ دیتے ہیں ان کو عزت سے پیار سے محبت سے کوئی چیز گفٹ کرے تو یہ اسے سر بزار لے آتے ہیں بیچنے کے لیے پیسے کمانے کے لیے ایسا گھڑیا عمل جو ہے وہ تو کبھی کسی نے نہیں کیا اگر کسی نے کیا بھی تو چلو کوئی گاڑی تھی یا وہاں پہ کوئی اور چیز تھی تو کسی نے یہ کیا کہ چلو جو ہے وہ اس کا جو بھی تیشدہ رقم اس کی تھی اسے ادا کیا اور ادا کر کے جو وہ اپنے استعمال میں لے آئے لیکن یہ گھٹیا پن جو ہے یہ تو کسی نے نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس گھٹیا لیول پہ جا کے کرپشن کر سکتا ہے اس گھٹیا لیول پہ جا کے چوری کر سکتا ہے اس نے جو انسانیت کے نام پہ فنڈز کٹھے کیے ہیں غریب مریضوں کے نام پہ طلباء کے نام پہ اس میں اگر کوئی جاکے گا تو اس میں اسے کیا کچھ نہیں نکلے گا اس کی بھی کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں میں موجود ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ اس بات سے جو ہے وہ اجتناب کیا اس بات سے پرہیز کیا کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑے اگر کبھی کسی نے بات کی بھی تو اس کی پارٹی ڈیڈیشپ نے اس کی حمایت بھی کی بلکہ اسے روکا لیکن اس مدبخت نے چور چور کا ایسا شور مچایا ہے ایسی فضاء اس نے بنائی ہے کہ پھر سب کو اپنی صفائی میں بھی بات کرنی پڑی اور پھر اس کی طرف بھی دیکھنا پڑا کہ یہ جو چور چور کا شور مچا رہا ہے یہ خود کہیں چور تو نہیں ہے اور آج سرٹی فائٹ طور پہ ویری فائٹ طور پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک شور جو سال ہا سال سے چور چور کا شور مچا رہا تھا وہ خود چور نکلا اور آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے جو ہے وہ رنگے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑ لیا ہے اس کے اوپر پوری قوم کو بھی مبارک بات اور الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ دلی خراج تحسین رانو صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں جو فوجداری کاروائی ہو نہیں ہے اس کے اخلاف مزید کیا کاروائی ہوگی اس میں کانا جا رہی ہے اس چور کے اخلاف مقدمہ درجہ ہوگا فوجداری فوجداری اس مقدمے کے اندراج کے نتیجے میں جو ہے یہ میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں ثابت کرنے والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ میں نے نہیں لیے وہاں سے یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کی انٹری موجود ہے کہ یہ چیز ملی یہ چیز جہاں پہ جمع ہوئی یہ چیز یہاں سے نکالی گئی اتنے فلان جگہ پہ بیچی گئی اتنے پیسے حاصل کیے گئے اتنے پرسنل جمع کروئے باقی جہاں وہ جیم میں ڈالے تو یہ تو ایک ایسی چوری ہے کہ جس میں میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے باقی سارے کیسز جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ جو دو کیسز ہیں اس کے ایک یہ توشہ خانہ ریفرنس اور دوسرا جو ہے جو اس کے خلاف کنٹیمپ ہے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کی جو کنٹیمپ ہے اس میں بھی کسی کو کوئی شاک نہیں ہونا جائے کہ وہ نہیں ہے اس نے اس طرح سے سرعام بدزبانی بدکلامی کی ہے کیونکہ ہے تو بہت بڑا بدزبان یہ یعنی یہ گفتگو جب کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نہ اس کی اپنی کوئی اپنا احترام اس سے منوزے خاطر ہوتا ہے نہ وہ کسی کا احترام کرتا ہے تو وہ ثابت شدہ ہے کوئی جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ جی اس نے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اس کی جو ہے وہ کنٹیمپ یا توہین جو ہے وہ نہیں کی اور دوسرا یہ جو توشہ خانہ جو ہے وہ ریفرنس ہے اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ اس میں نہ وہ انکار کر سکتا ہے نہ انکار کیا ہے اس نے اسی طرح سے جو جو پچاس ارب رپے کا اس نے ٹیکہ لگایا اس قوم کو اور اس کے مقابلے میں پانچ ارب رپے کی پراپٹی القادر ٹرسٹ آج تک اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا میں نے یہ بات آج سے کوئی چار مہینے پہلے کی تھی میں نے ڈاکومنٹس پیش کیے تھے میں نے بقیدہ رجسری پیش کی تھی کہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس میں ٹرسٹی کون ہے خود ہیں اور ان کی زوجہ محترم ہے اور کوئی ٹرسٹی نہیں ہے اور اختیارات کیا ہے اتنے کسی کو اپنی وراثتی جائداد میں نہیں ہے جو ٹرسٹی کو اختیارات ہیں اس پراپٹی سے مطلب ہے دو سو چالیس سنال فراغوگی کے نام ہے یہاں بنی گالا میں اس زمین کا حساب لگائیں وہ ٹرسٹی میں پانچ چھے ارب مالیت کی لگتی ہے دو ارب روپے وہ جو چور تھا چور کا پتر وہ شیشہزاد اکبر دو ارب وہ لے گیا وہ اب بیٹھا ہے ادھر انگلینڈ میں وہ پیسے وہ ان پیسوں سے موجیں کر رہا ہے وہ تو وہ جو ہے وہ پانچ ارب چھے ارب روپے کا جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے اور قوم کو جو ہے وہ ٹیکہ لگا لیا ہے اس نے پچاس ارب یہ کسی جو ہیں یہ درج ہوتے ہیں نہیں ہوتے سزا ملتی ہے نہیں ملتی لیکن ان کے صحیح ہونے میں اور ان کے سچ اور حق ہونے میں کوئی کسی کو جو ہے وہ شبہ نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے درجہ محکمہ دبائی موجود ہیں کچھ روز پہلے چلی گئی جو شداد اکھر صاحب ہیں وہ زندن میں ہیں تو وہ بطور وزیر اطافلہ آپ کے ہوتے ہوئے دونوں دیا ہے نمبر ون اور سیکنڈ یہ جو آج جسین آیا ہے سپریم کورٹ نے اس کو سعادت امین کہاں ہوا ہے کیپ الیکشن کمیشنر نے آگ اس پتنے کو اکول آکھ کے اور جسین کے بطاقت جسین کو قرب قرار دیتی ہے اور ناہر قرار دیتی ہے تو وہ ابھی چند لمحات پہلے آپ کی فیسٹانٹر میں آنے سے پہلے جسین ان کو ملا وہ ہائی پورٹ چلے گئے ہیں اور جس ٹار وہاں موجود ہے اگر جسین یہ ریورس ہوتا ہے تو پھر آپ کی کیا سکتے ہیں نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ تو سامنے ہیں یعنی کیا پھر یہ بات غلص ثابت ہوگی کہ اس نے وہاں سے جو ہے وہ تحائف نہیں چرائے اس نے وہاں سے حاصل نہیں کیے اس نے بیچے نہیں ہے یہ تو ان ریکارڈ ہے اس سے تو وہ بھی انکار نہیں کرتے تو معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپیل کا انہیں حق ہے ملکہ آئین دیتا ہے ملکہ قانون انہیں حق دیتا ہے وہ بالکل اپیل کریں وہ اس اپیل کو ہم کنٹرسٹ کریں گے اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوگا جس کورٹ سے ہوگا اس سے اگلی کورٹ میں ہم اپیل میں جائیں گے دیکھیں یہ تو ایک ملکہ آئین اور قانون جو راستہ جو پروسیجر تیہ کرتا ہے تو اس پروسیجر پہ تو چلنا ہر کسی کا ان کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے رانا صاحب رانا صاحب اگر جو ایلیکشن کمیشن کا فیصلہ تمسی بھی آنا ہے لیکن اس فیصلے کے اندر جو عمران خان صاحب کی سیاسی حصیت تھے وہ ابھی ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی جس طرح نواز شریف صاحب کہا ہے آپ نائل کیا گیا اپنی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتے تھے وہ اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ صرف موجودہ ٹرم میں عمران خان صاحب آنے والی ایلیکشن میں اقصاب لے سکتے ہیں وہ ڈیمانٹ بھی آپ سے کر رہے ہیں ایلیکشن کا اعلان کیا جائے لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کی سیاسی حصیت کا سمجھ رہے ہیں کہ کتنا اس میں لقصان ہوا ہے نواز شریف صاحب جس طرح سے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو ساری زندگی کبھی کسی کو چور نہیں کہا کبھی کسی کو پر الزام نہیں لگایا کبھی انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کا زہر نہیں اگلا اپنے مخالفین کے کے خلاف معاملہ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو سب کو چور کہتا تھا اپنے تمام مخالفین کو چور ثابت کرنے پر طلاع ہوا تھا جو ہر وقت چور چور کا شور مچاتا تھا وہ چور پکڑا گیا ہے اور وہ خود چور نکلا ہے اور یہ اس فیصلے نے جو ہے یہ ثابت کیا ہے اس میں فرق یہ ہے یہ فرق جب عوام کے سامنے آئے گا تو عوام کے سامنے یہ ایکسپوز ہوگا عوام کو پتا چلے گا کہ یار یہ کتنا دو نمبر آدمی ہے یہ کیا کہتا رہا ہے اور کیا کرتا رہا ہے اب یہ اس کا جو جو اس کے آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں بھی اس کی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے یہ ہیں جو یہ امریکن سازش کا اس نے جو ہے وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس سے کھیلنا ہے اس کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے قوم کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ بہت بڑی سازش ہوگی ہے بہت بڑا جناب ایک قومی مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے تو اس آدمی کا جو ایکسپوزر ہے دیکھیں آپ اس بات پہ نہ جائیں کے پی کے میں پنجاب میں ان کی حکومت تھی زمنی الیکشن میں ہمیشہ صوبائی حکومتوں کو جو ہے ایج ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر پانچ لاکھ سنتالیس ہزار ووٹ اسے پڑے ہیں تو پونے پانچ لاکھ ووٹ دوسری طرف ہی تو پڑے ہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے پھر ایک طرف پانچ ہزار ہے اور دوسری طرف پچاس ہزار ہے معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این اور اسی طرح سے دوسرے صوبوں میں وہاں پہ جو ہماری علائی پارٹیز ہیں وہ پوری طرح سے میدان عمل میں موجود ہیں اور ہم تو ان چیزوں کے اوپر جاتے نہیں ہیں ورنہ وہ جو حساس پروگرام ہے فیصلہ باد میں آٹھ ہزار فیملی کو فی فیملی بیس ہزار روپے جو ہے وہ حساس پروگرام کا وہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اتنا پیسہ انہوں نے بانٹا ہے باقی حلقوں میں بھی بانٹا ہوگا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو حساس پروگرام اور وہ جو کرونا آہ فنڈنگ ہے وہ ساری جو ہے وہ شوشل میڈیا پہ گئی ہے یہ جو کہتے ہیں یہ بڑا شوشل میڈیا بڑا طاقتور شوشل میڈیا وہ بھئی جب کرونا اربو روپےہ جو ہے وہ محت میں وہاں پہ لگ رہا ہے تو وہ شوشل میڈیا طاقتوری ہونا ہے وہ مضبوط ہی ہونا ہے اور جب آپ جب حساس پروگرام جو ہے وہ غریب کی بجائے جو ہے وہ الیکشن کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اور ہزاروں فیملیز کو جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں وہ سانیہ نشتر صاحبہ جو ہے وہ کوئی دکھیر سانیت کی خدمت نہیں کر رہی وہ الیکشن کی خدمت کر رہی ہے پی ٹی آئی کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب انشاءاللہ تعالیٰ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت جنرل الیکشن جب ہوں گے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار تئیس میں تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ جو جالی مقبولیت کا اور بیانیے کی پاپولارٹی کا جو یہ پراپے گنڈا ہے نا یہ بھی زمین بوس ہو جائے گا نہیں معاملہ یہ ہے کہ لاؤن آرڈر کی صورتحال کو تو خراب کرنے کے لیے یہ نکلے ہوئے یہ لوگوں کے راستے جو ہے وہ بلوک کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ اس کو خراب کر رہے ہیں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ تو اظہاری یقجیتی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ نکلیں گے اور اور اس بات کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہوا ہے یہ چور چور کا شور مچانے والا جو ہے چور پکڑا گیا ہے دوسرا یہ جو تقریباً پچیس دن ہے چار وقتے کے قریب کا یہ قریہ ہے جس میں آرمی نئے آرمی چیز کی اپنٹمنٹ بھی اناؤنس ہونی ہے اس کے اوپر تو چیزیں فائنلائز آپ نے کر لی ہیں یا بھی کریں گے اور کیا آرمی چیز کی جو اپنٹمنٹ ہے اس میں پرائم نسٹر اپنے جو علاق ہے اسے بھی کوئی مشورہ کریں گے یا دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کو بڑی اچھی طرح سے اور بڑے عصے سے جانتا ہوں میں نے پہلے بھی دس سال ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے وہ انتہائی دیانتدار میرٹ پہ یقین رکھنے والا اور بہت میندی انسان ہے اور دس سال اس نے بطور وزیراعلا پنجاب جو ہے وہ خدمت سر انجام دی ہے اور اب مرکز میں انہیں جو ہے وہ موقع ملا ہے اس نے ہمیشہ اپنے فرض کو جو ہے وہ دیانتداری سے جو ہے وہ ادا کیا ہے جو اوت اس نے اٹھایا ہے اس اوت کے مطابق وہ معاملات جو قومی اہمیت کے حامل ہیں انہیں نہ تو وہ کسی سے ڈسکس کرنے اور نہ ہی ان کو کسی کے اوپر ظاہر کرنے کہ اوپر جو ہے وہ انہیں اجازت ہے بلکہ ان فیصلوں کو وہ ہے وہ سیگہ راز میں رکھنا جو ہے انہوں نے اس چیز کا حلف اٹھایا ہوا ہے قومی مفاد میں اس لیے میرا یہ یقین ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی سے متعلقہ جو رولز ہیں جو پریکٹس ہے جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق جس جس سے بھی جس کا مشورہ لینا یا جس سے مشورہ کرنا لازم ہوگا وہ وہ ضرور کریں گے لیکن اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ اپنے حلف سے روگردانی نہیں کریں گے اور یہ قومی اہمیت کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق درج تیکہ کار کے مطابق جو ہے اس کو ادا کریں گے دیکھیں میاں نوازشی صاحب کو پارٹی نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آئندہ جب الیکشن ہو تو الیکشن میں جو ہے وہ جو ایک ہماری آپ کہلیں کہ الیکشن کمپین یا الیکشن مہم جو ہے اس کو میاں نوازشی صاحب لیڈ کریں اور اس کے اوپر میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر تیار ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ جب بھی الیکشن شروع ہوئے اور ان کی صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نیکس الیکشن میں وہ انڈر دی لیڈرشپ آف بیان و آشیب جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گی لیکن جی ایک ایم این اے صاحب ہم نے یہ پہلے بھی یہ بات بار بار جو ہے وہ اٹھائی ہے میں اب بھی دونوں صوبوں کے آئی جی سہبان اور چیف سیکٹی سہبان کو میں نے یہ وارن کیا ہے کہ وہ ریاست کے جو ہے وہ ملازم ہیں وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ٹو ورڈ سٹیٹ جو ہے وہ اس کو عبے کریں تو ہم یہ آئی جی اسلام آئے کے پی کے اور آئی جی خیبر پختونخواہ سے بھی اس بات کا جو ہے وہ جواب لیں گے کہ ریڈ زون میں کس طرح سے کوئی بندہ جو ہے وہ مسئلہ آ سکتا ہے میں آپ کو دابے سے کہتا ہوں کہ ریڈ زون میں جتنی بھی ہماری جو ہے وہ فورسس اس میں ایف سی ہے اس میں رینجلز ہے اس میں دوسرے لوگ ہیں کسی بھی ادارے کے جو کہ ادارے ریڈ زون میں ہیں کسی کے ادارے میں ہاتھے میں جو ہے وہ کسی جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے اسلحہ لے کے جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے وہاں پہ وہ مسئلہ آدمی کیسے آ گیا اور وہ ایمنی صاحب کو اگر وہ گارڈروں نے دیا ہوا ہے تو ایمنی صاحب کو نہیں معلوم کہ میں ریڈ زون میں جا رہا ہوں تو میں ایسے کہوں کہ بھئی بندوق اپنی جو ہے وہ تم ادھر رکھ کے میرے ساتھ جاؤ یا اسے وہ چھوڑ کے جو ہے وہ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہو ایک مسئلہ آدمی کو وہ لے کے جو ہے وہ نہ صرف ریڈ زون میں گئے ہیں بلکہ سامنے سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے دوسری طرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی بلڈنگ ہے اور وہاں پہ وہ آدمی جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے وہاں پہ وہ آدمی جو ہے وہ آپ پہ سے باہر ہوا ہوا ہے اور ہے وہ پولیس کا ملازم اور اسی سنا میں اس نے جو ہے وہ فائر کیا ہے اب وہ فائر جو ہے وہاں پہ سارے لوگ تھے یہ پی ٹی آئی کی بھی جو ہے وہ مین بیڈنز وہاں پہ تھے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کو لگ جاتا تو انہوں نے تو کہنا تھا کہ جناب یہ گورنمنٹ نے ہمارے اخلاف جو ہے وہ سازش کی ہے انہوں نے تو جو ہے وہ اس سارے چیز کا وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ لانا تھا تو یہ ایک بڑا سیریس اوفینس ہے یا لیپس ہے اس کا ہم جو ہے وہ پوری طرح سے جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں انٹینشنل اور ان انٹینشنل انسر جو ہے وہ کس قدر ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ برپور جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے گی ایک بور واقعہ ہوا ہے کہ ایک صاحب ہے ان کا نام ہے جنرل خیز حمید لفن جنرل خیز ان کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کچھ رہنماؤں سے ایفت ان کے علاقے میں جلے چار پانچ دن پر یہ اطلاعات ہی نوٹس میں ہیں آپ کے اور اگر ہیں تو کیا فوج نے جو اناؤنس کیا ہوگا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں تو چاہ یہ اس کی اخلاف بڑھتی ہے کوئی آپ کو کاروائی کریں گے یا وزیر دفاع کو کہیں گے کہ ان کے دفاع کوئی ایکشن لیں یا یوں ایک سرٹ ایک سرٹ کو نہیں دیکھیں نیوٹرلٹی جو ہے وہ تو انسٹیوشن کی ہوتی ہے کسی انڈویجول کی کسی بات کا انسٹیوشن جو ہے وہ اس طرح سے ذمہ دار تو نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی ایسی چیز ریپورٹ ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہو سکتا ہے لیکن کسی ایجنسی نے اس قسم کی کوئی ملاقات جو ہے وہ ریپورٹ نہیں کی شکریہ شکریہ شکریہ